مقدسین زندہ ہیں آج ہم جس مقدس کے بارے میں جانیں گے اسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ بچہ یسو اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا وہ مقدس ہیں مقدس انتھنی آف پادوا مقدس انتھنی پرتگال کے شہر لزبن میں ایک اونچے اور امیر گھرانے میں یارہ سو تچانوے میں پیدا ہوا اس کا نام فرنینڈو رکھا گیا ابتدائی تعلیم میں کوئی قصر نہ چھوڑی گئی اس کی ماں ایک راست پاس مسیحی خاتون تھی اپنے بچے کو یسو مسیح کے بارے میں بھی روزانہ تعلیم دیتی رہی نیز اسے غریبوں کی مدد کرنا سکھایا جب بھی کوئی غریب اور موتاج نظر آتا وہ انتھنی کو پیسے اور دیگر چیزیں دیتی تاکہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے جب وہ بڑا ہوا تو کیتھڈرل سکول میں تعلیم حاصل کرنے کیلئے چلا گیا جہاں اس کا ایک چچا بھی استاد تھا اس کا چچا ایک نیک اور لائک استاد تھا رفتہ رفتہ اس کے دل میں یہ خیال پڑھنے لگا کہ اسے اپنی زندگی مکمل طور پر خدا کی نظر کر دینی چاہیے وہ مقدس اگسٹین کی جماعت میں داخل ہونا چاہتا تھا صرف پندرہ سال کی عمر میں وہ سیمنری میں داخل ہو چکا تھا حالانکہ اس کے والدین اس کے تابناک مستقبل کے خواب دیکھ رہے تھے لزبن میں اس کے بہت سے دوست اسے ملنے کو آتے اور اس کا بہت سا وقت سایا ہو جاتا اس نے اس نے اپنے سپیہر سے درخواست کی کہ اسے لزبن سے دور بھیج دیا جائے لہٰذا اسے ایک دور دراز شہر میں بھیج دیا گیا جہاں بہت سے لائک اور ہنہار لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے تھے مقدس اگسٹین کی جماعت کی اس رہبگاہ میں ایک لائبریڈی تھی جہاں بے شمار کتابیں تھیں فرنینڈو کا دل اس لائبریڈی کو دیکھ کر باغ باغ ہو گیا اس کا بہت سا وقت وہیں بسر ہوتا تھا تاہم اس کی پسندیدہ کتاب بائبل مقدس ہی تھی وقت گزرتا رہا ایک دن مراکش سے ایک بہری جہاز آیا جس پر مقدس فرانسیس کی جماعت کے پانچ رہبوں کی لاشیں تھیں انہیں وہاں انجیل مقدس کی بشارت کی پاداش میں شہید کر دیا گیا تھا اسے وہ دن یاد آیا جب مراکش جانے سے پہلے وہ ان کے کانونٹ میں آئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ دیر قیام کیا تھا ان کی درویشانہ زندگی ان کے زندہ ایمان اور بشارتی جوش سے وہ بہت متاثر ہوا اس کے دل میں بھی زبردست خواہش نے جنم لیا کہ وہ بھی ان لوگوں کی طرح یسو کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں جو ابھی تک اس سے ناجنا ہیں اس کے سپیریئر نے اسے روپنا چاہا لیکن اس کی دلی تمنا اور تڑک کو دیکھ کر اس نے بلاخر اسے اجازت دے دی اس نے اس غریب فرانسسکن طبقے کا انتخاب کیا جن کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ ہوتا تھا اور یسو کی خاطر ہر شہ قربان کر دیتے تھے وہاں آ کر اس نے اپنا نام انتھنی رکھا کچھ ہی دیر بعد اس نے چند رہبوں کے ساتھ مراکش کا رخ کیا لیکن وہاں جا کر وہ سخت بیمار پڑ گیا اور ایک سال کے اندر اسے واپس پرتگال لوٹنا پڑا تاہم جس جہاز پر وہ سفر کر رہا تھا وہ توفان کی نظر ہو گیا اور بڑی مشکل سے وہ سسلی پہنچے جہاں فرانسسکن رہبوں نے اس کی تیمارداری کی صحتیاب ہونے میں اسے خاصا وقت لگا پھر اس کی زندگی میں ایک انقلابی واقعہ رونما ہوا تمام فرانسکن رہبان اسیسی میں جمع ہوئے درویش اور غریب فرانسسکن رہبان دور دور سے آئے وہ سب فرانسس کو چھوٹا غریب کہا کرتے تھے یہ روحانی اجتماع انتھنی کی زندگی پر گہرے نقوش چھوڑ گیا مقدس فرانسس چھوٹے غریب سے ملاقات اس کی زندگی کی یادگار ملاقات تھی روحانی اجتماع کے بعد سب رہب اپنے اپنے شہر اور کانومنٹ کو روانہ ہو گئے مگر انتھنی کو کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں جائے بڑی تگودوں کے بعد اس کو ایک ویران رہبگاہ میں روانہ کیا گیا جہاں اس نے چھوٹے بڑے سب کام سر انجام کیے جھاڑو دینا برطن صاف کرنا معیشیوں کو چارہ ڈالنا ٹوٹی پوٹی چیزوں کی مرمت کرنا اور آنے جانے والوں کی خدمت کرنا آس پاس کے لوگوں کو یہ ہرگز معلوم نہ تھا کہ انتھنی ایک انتہائی پڑا لکھا اور تربیہ تیافتہ شخص ہے ایک دن وہ قریبی شہر میں گیا جہاں ایک بڑی عید منائی جا رہی تھی انتھنی بھی عبادت میں شامل ہو گیا شہر کے سب رہب موجود تھے اور لوگ بھی بڑی تعداد میں آئے تھے اچانک ہر طرف پریشانی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ جس رہب کو واس کرنا تھا وہ کسی وجہ سے گرجے میں نہ آ سکا سب پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا اور نصیحت کون کرے گا انتھنی سے درخواست کی گئی کہ وہ اس خلاق کو پر کرے رہبوں کو اس پر ترس بھی آ رہا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ بہت آجز اور حکیر آدمی ہیں لیکن انتھنی نے پرجوش ولولہ انگیز اور آلمانہ واس سے سب کو حیرت میں ڈال دیا اس خوشکوار حقیقت نے سب کے دلوں کو خوشی سے روشناس اور معمور کر دیا لوگ مسررت اور تسلی پا کر گھروں کو لوٹے اس کے بعد انتھنی کو اٹلی کی ہر شہر میں بشارت دینے کیلئے بھیجا جانے لگا لوگ اس کا نام سن کر گرجے کی طرف دوڑنے لگتے اور دیکھتے ہی دیکھتے گرجہ لوگوں سے بھر جاتا اس کے واز میں وہ تسلی اور جوش ہوتا تھا کہ لوگ جھوم جھوم جاتے تھے وہ لوگوں کی فریاد دکھ درد مسائل اور تکالیف میں دلچسپی لیتا انہیں تسلی دیتا ان کا حوصلہ بڑھاتا اور انہیں تعلیم دیتا تھا وہ ظالموں اور استحصال کرنے والوں کے خلاف غریبوں کی مدد کرتا اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتا وہ ان کا ہمدرد اور مددگار بنا رہا لوگ بے اختیار کہیں اٹھتے کہ انتھنی خدا کا بندہ ہے وہ راسپاس آدمی ہیں کچھ عرصہ کے لیے اسے فرانس میں بھیجا گیا تاکہ وہاں بدتوں اور بگڑیوی تعلیم کی اصلاح کرے اس نے بڑے پیار احتیاط اور دانشمندی سے سچے عقائق کا دفاع کیا اور راسق عقیدے کا پرچار کیا اس نے قلیل عرصے میں بہت سے لوگوں کو زندہ اور سچے امان سے روشناس اور معمور کر دیا مقدس انتھنی کی زندگی کے متعلق ہم مزید جانیں گے اگلی ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیے گا آپ سب کا بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ ضرور کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ہم سب کا چینل Christ Community Catholic TV